بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ وصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک آئیے آج ہم صفحہ نمبر 121 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کہ جس کی ہیڈنگ ہے غیبت کی کیفیت اور یہ چھٹی فصل تک ہم پہنچ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی احادیث کی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی غیبت کے سلسلے میں کتنی زیادہ احادیث مروی ہیں یہاں لفظ غیبت کے دو معنی ہیں اول امام زمانہ علیہ السلام لوگوں میں نہیں رہتے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہتے ہیں کہ لوگ آپ علیہ السلام سے مل سکیں اور دور اور دور و نزدیک کے لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ سکیں جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے دو وہ نظروں سے اوجل ہیں اور موجود ہونے کے باوجود آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی جس طرح کہ آنکھیں روح فرشتوں اور جنوں کو نہیں دیکھ سکتی حالانکہ یہ چیزیں لوگوں میں موجود ہوتی ہیں روحیں بعض لوگوں کے لیے ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ ان لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ارواح کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرشتے بھی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت سارا زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم کے لیے ظاہر ہوئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام حضرتِ دہیہ دال ہے یہ ہے لکھا ہے دہیہ القلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تو بعض لوگ سمجھتے کہ یہ دہیہ قلبی ہے اور جنگِ بدر کے دن مسلمانوں کے لیے فرشتے ظاہر ہوئے شاید کوئی کہنے والا کہے فرشتوں کے اجسام لطیف ہوتے ہیں اور وہ سوائے خاص حالات کے ان عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور آدمی تو اس طرح نہیں ہے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اس مثال سے ہمارا مقصد اس کائنات کے ساتھ تشبیح دینا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی ہو سکتی ہے اور آنکھوں سے غائب بھی امام مہدی علیہ السلام کی آنکھوں سے غائب ہونے کو بیان کرنے میں مادی ذرائع بے بس ہیں پس یہ مسئلہ ان حقائق سے مربوط ہے کہ جو طبیعت سے معورہ ہے یہ صرف ایک فکر یا نظریہ نہیں بلکہ ثابت شدہ حقیقت ہے اور ہمارے پیش نظر ایک عمر واقعی ہے اور بہت سے لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور زمان غیبت قبرہ کے شروع ہونے کے بعد ان کی ملاقات عام لوگوں سے ختم ہو گئی یہ صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان ملاقاتوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی اتنی طویل غیبت دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام ہی امام ہیں کیونکہ ایک عام انسان لوگوں کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کو موجزہ قرار دیا جائے کیونکہ موجزہ وہ عمل ہوتا ہے جس کو انجام دینے سے عام انسان آجز اور بے بس ہوتا ہے موجزہ خارق العادت عمل ہے تو مادیت سے معورہ بریکٹ میں ہے یعنی معفوق الفطرت ہے اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی غیبت بھی معورہ طبیعت شمار ہوتی ہے یہاں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دیکھنے والوں میں تصرف کرتے ہوں اور لوگ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکتے ہوں اور یہ کام علیاء الہی کی قدرت سے باہر نہیں ہے جن کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہے ممکن ہے کہ قرآن کے تو ذریعے تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے آنکھوں سے غائب ہونا سمجھ سکیں جیسے سورہ یاسین میں ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَا عَيْدِهِمْ سَدَّاوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّاوْا فَاخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ سورہ یاسین آیت نمبر نو یعنی ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا کر ان پر پردہ ڈال دیا پس وہ دیکھ نہیں سکتے آگے چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں ہے اور اس کا ترجمہ ہے یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بے ایمانوں کے درمیان چھپانے والا پردہ ڈال دیتے ہیں اسی طرح سورہ تہا کی آیت نمبر 96 میں خداوند مطال نے سامری کا قول بیان فرمایا ہے ترجمہ یعنی میں نے وہ دیکھا کہ جو دوسرے لوگوں نہ دیکھ سکے پس میں نے فرشتے کے قدموں کی مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی پہلی آیت کے بارے میں مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر اکھٹے ہو گئے نبی اکرم باہر نکلے اور ان کے سروں پر مٹی ڈال دی اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش یہ کھٹے ہو کر کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ہم سب ایک ہو کر ان پر حلہ بول دیں گے پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور ان کے پاس آئے ان کے سروں پر مٹی پھینکی اور وہ نبی اکرم کو نہ دیکھ سکے جب نبی اکرم کے پاس سے گزر گئے تو انہوں نے مٹی دیکھی اور کہنے لگے ابی کبشا کے بیٹے ابی کبشا کے بے کاف بے شین ہے کے بیٹے اور ان بریکٹ لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے تبری شافعی نے اس آیت کی تفسیر میں اکرمہ سے ایک حدیث روایت کی ہے ابو جہل نے کہا اگر میں نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو میں ایسا ویسا کر دوں گا تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ یاسین کی آیت نمبر آٹھ اور نو اکرمہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ بحمد ہیں ابو جہل کہتا تھا کہاں ہیں کہاں ہیں اور ان کو دیکھ نہ سکتا تھا دوسری آیت کی تفسیر میں وارد ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس سے مراد اب ہم آگے صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی فور پہ آگئے ہیں اس سے مراد ابو سفیان نظر بن الحارس ابو جہل اور ابو لہب کی بی بی امیں جمیل ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا وہ آپ کے پاس سے گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکتے اور وہ چیز جو انسان کی توجہ کو بیدار کرتی وہ یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ انسان ہجاب کے پیچھے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو لیکن پردہ تو نظروں سے غائب نہیں ہوتا یہاں تو وہ بے پردہ یہاں تو وہ پردہ بھی لوگوں کی نظروں سے ہو جل ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی ہیں توجہ رہے کہ پہلی اور دوسری آیت میں جعلنا سے مراد قدرتِ الہیہ ہے اور تیسری آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران اور سامری کے درمیان ہونے والے مقالمے کو بیان کرتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اس بچھڑے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ بتایا تھا تو وہ بولا کہ میں نے وہ دیکھا تو جو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے پس میں نے فرشتے کے قدموں کے نشانات سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور اسے ڈال دیا مفسرینِ کرام نے ذکر کیا ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عام انسان کی شکل میں دیکھا تھا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار جنت سے نازل ہوتے دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹھی اٹھا لیا اور اسے بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دی اور اس میں جانا گئی اس آیت سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سامری کو اس وقت دیکھا جب دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے اور اس آیت سے ہمارا حدث یہ ثابت کرنا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز بعض لوگوں کے لیے عام اور بعض کے لیے ظاہر ہو یہاں ایک سوال باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ غیبت اتنا طویل کیوں ہے اس کا جواب ملاحظہ کیجئے جیسا کہ آدیس میں سراحت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اور وقت کے خلفہ آپ کو قتل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہے بالخصوص جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ مہدی علیہ السلام ظالموں کی کرسیوں کو گرا دیں گے ان کے تختوں کا تختہ الٹ دیں گے ان کے وجود کو ختم کر دیں گے اور عوام اور وہ مالک سے ان کی حکومت کو ختم کر دیں گے اگر آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ و نظر دوڑائی جائے تو ہر ایک کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہیں اس امت کے سرکش لوگوں نے شہید کیا تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر سے جب ان کو علم ہو جاتا کہ اب ان فضائل کے مالک کی مالک کے ہستی دنیا میں موجود ہے کہ جو فضائل آپ علیہ السلام سے پہلے کسی امام علیہ السلام کے ناتے اور تمام دنیا پر ان کی حکومت ہوگی اور آپ علیہ السلام کی نصرت و حکومت کے لیے تمام اسباب فرام ہو جائیں گے تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ حکام وقت ان کے لیے کچھ نہ کرتے کہ جوان کہ جو ان کی حکومت کو بنیادوں سے اکھار پھینکنے والے تھے اسی کتاب میں گزر چکا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اس خبر کو عام لوگوں سے مخفی رکھتے تھے تاکہ ان کا بیٹا سرکش اور فیرونوس کی کے شر سے محفوظ رہے انقریب ہم بیان کریں گے کہ کس طرح حکام وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی تفتیش اور تلاشی کے لیے آتے تھے اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد بھی پیش کر دیں اس بارے میں ہمیں بہتر معلوم ہوتا ہے تاکہ ہم قصیدے کا رد کریں کہ جو علماء نجف کی طرف بھیجا گیا تھا اور علماء نے نظم و نصر میں اس کے جوابات دیئے ہم بھی یہاں قصیدے میں موجود اعتراضات کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اور ساتھ ان کا جواب ذکر کرتے ہیں سوال اے علماء کرام میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا بعد میں ہوں گے جواب شائر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں حیران ہے اور اس کی حیرانگی کا سبب مختلف قسم کے اقوال ہیں یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ہم نے پچھلی فصول میں ان علماء کے ان علماء کے اقوال ذکر کر دیئے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں سوال شائر کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو وہ پیدا نہیں ہوئے اگر ہوتے تو اب ظلم و جور نہ ہوتا کیونکہ وہ تو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں جواب شائر اپنی اقل کے مطابق فیصلے کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر امام ہوتے تو وہ ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہو جاتے شائر کی اس دلیل کے مطابق امام علیہ السلام کو لوگوں کی خواہشات کا پابند ہونا چاہیے اور خود ان کو علم نہیں کہ ظلم و جور پھیل چکا ہے سوال اگر یہ کہا جائے کہ وہ سرکر شکورانوں کے خوف سے چھپے ہوئے ہیں تو یہ درست نہیں کیونکہ ایک تو خدا نے انہیں حضرت عیسیٰ کے نزول تک لمبی بشارت دی ہے اور انہوں نے زمین کو عدل کا گہوارہ بنانا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس خدا سے بڑے نہیں کہ جو ان کا محافظ ہے جواب شائر کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا سرکر شکورانوں کے خوف سے پوشیدہ ہونا اقل و نقل دونوں کے برعکس ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا مشرقین مکہ کے خوف سے غار سور میں کیوں گئے حالانکہ رسول خدا جانتے تھے کہ خدا ان کے دین کو تمام عدیان عالم پر غالب کرے گا تو پھر مشرقوں سے خوف کس بات کا اور کیوں عام رستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جب مدینہ کی طرف گئے اس سے پہلے کیوں حضرت موسیٰ بن عمر ان کے خوف و حراس میں صبحوں کی اور عرض کیا خداوندہ مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما اور یہ کیوں فرمایا کہ میں تمہارے خوف سے یہاں سے بھاگ گیا خوف کس بات کا تھا حالانکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام زندہ رہیں گے اور بنی اسرائیل کو فیرون اور آل فیرون کے ظلم سے نجات دلائیں گے نیز وہ جانتے تھے کہ ان قریب وہ تمام فرانہ کے تخت کو گرا دیں گے جناب شائر جو جواب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ بن عمران کے مشرقین سے خوف کا دیں گے وہی ہم امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا دیں گے ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے لیے خدا کے حکم اور اجازت کے منتظر ہیں اور وہ جانتے ہیں ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے تک زندہ رہیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے لیکن یہ بھی لیکن یہ سب کچھ مخصوص حالات و شرائط کی موجودگی میں ہوگا کیونکہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ طبعی ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کے لیے سازگار محول اور مکمل شرائط حاصل ہو جائیں تو خدا ان کو ظہور کی اجازت عطا فرمائے گا اور آپ علیہ السلام کے زمانے غیبت کا طویل ہونا ان شرائط ان خاص شرائط کی عدم موجودگی ہے سوال اگر امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے عیزہ کے خوف سے پوشیدہ ہیں تو یہ ان کا ایک عیب ہے آپ علیہ السلام کیوں نہیں نکلتے اور مسائب پر صبر کرتے اور اپنے باجب شرائط کو انجام دیتے یہاں ایک دوسرا عیب بھی شاعر نے ذکر کیا اور وہ بزدلی ہے بلکہ آپ علیہ السلام تو وہ ہیں جن سے تمام قوم اور حکومتیں ڈرتی ہیں جواب ان باطل افکار کا جواب دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ناؤزو باللہ بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ جب آپ مشرقوں کی شر سے بچنے کے لیے غار سور کی طرف گئے اور پھر مدینہ کی طرف عجرت فرما گئے کیا اس وقت رسول خدا نے ناؤزو باللہ بزدلی دکھائی تھی کہ جب تین سال سے زیادہ عرصہ شیب ابھی طالب میں تنگی بھوک اور خوف کے عالم میں گزارا کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب پر بھروسہ نہ تھا کہ جب آپ پوشیدہ طور پر لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ دارِ ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ وہی آئی اور یہ سورہ حجر کی آیت نمبر نائنٹی فور ہے فَسْدَعُ بِمَا تَعُمَرُ وَعَارِزْ اِنَ الْمُشْرِقِينَ ان مثالوں کے بعد ہم ارز کرتے ہیں کہ حکمت اور چیز ہے اور بزدلی اور چیز لیکن شاعر صاحب ان مفاہیم میں فرق نہیں کرتے سوال اگلا ادراز یہ ہے یہ کیا ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اسے کسی نے قتل کیا نہ کوئی تکلیف دی تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے جواب ہندوستان آخری سالوں میں دوہری حکومت کے حامل سرزمین تھی یہاں کی حکومت دینی حکومت نہ تھی اس میں ہر مذہب و ملت کے افراد رہتے تھے اور دینی مسائل میں کوئی ایک دوسرے پر اتراز نہیں کرتا تھا اگر وہاں ایک قذاب ظاہر ہوا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کسی نے اسے کچھ نہ کہا لیکن جلد وہ اپنے دعویٰ سمیت غرق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو کر ثابت کرتے کہ یہ جھوٹا دعویدار ہے ہو سکتا ہے کہ اس تیمار نے اسے اپنا آلہ کار بنا کر کھڑا کیا ہو اور شاید اگر یہ نبی یا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تو اس بارے میں کوئی زبان ہی نہ کھولتا کیونکہ ہندوستان کے بعض لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے بعض پتھروں کی اور بعض درختوں کی بلکہ بعض تو مذکر کی عبادت کرتے تھے تو ان میں کونسا مانے تھا کہ وہ جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور ہر قسم کی تکلیف سے بچ جائے روسی استعمار نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا تھا اس کا نام علی محمد تھا اس نے پہلے تو امام مہدی علیہ السلام کی طرف پہنچنے کا دروازہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا پھر مہدی بن بیٹھا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے جیل میں ڈال دیا گیا پھر مار پیٹ کر سولی چڑھا دیا گیا اور پھر زمین پر پھینک دیا گیا اور کتے اس کا گوشت نوچنے لگ گئے اب ہندی جھوٹے دعویدار کا استرلال علی محمد کے انجام سے ٹوٹ گیا ہے اور ان قریب ہم اس پر بحث کریں گے ہم روان صدی میں دیکھتے ہیں کہ اس تیماری طاقتوں اسلامی ملکوں میں پھیل چکی ہیں سوری ہم روان صدی میں دیکھتے ہیں کہ اس تیماری طاقتیں اسلامی ملکوں میں پھیل چکی ہیں اور انہوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے پھر اس تعمار اسے ختم کرنے کے لیے اپنے نجس قدم بڑھاتے ہیں اگر ہم یہاں ان شخصیات کا ذکر کریں کہ جو اس تعمار کے ظلم کا نشانہ بنی ہیں تو یہ کتاب اپنے موضوع سے خارج ہو جائے گی ایران کے کتنے ایسے جلیل القدر علماء تھے کہ جنہوں نے اس تعمار کے قوانین کو قبول نہ کیا تو انہیں پھانسی دے دی گئی سولیوں پر لٹکایا گیا یا پھر زہر دے کر مار دیا گیا علماء کے ایسے ہی سانہے عراق میں بھی پیش آئے ہیں آیت اللہ شیخ محمد تقی الشیرازی رہبر انقلاب اسلام عراق اور سید جمال الدین افغانی کو ترکی میں شہید کیا گیا اسی طرح جزائر اور لیبیا میں کافی تعداد نے مذہب و ملت کے ذمہ دار افراد کو مستعمروں نے قتل کر دیا اگر اس صدی کے اسلامی ممالک کی تاریخ کے برق کردانی کی جائے تو بے شمار مظالم ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام انہیں کے دعوے دار نہ تھے بلکہ وہ مسلمانوں کو خیر و خوبی کی طرف دعوت دینے والے تھے اور ان کے ضمیروں کو جنجوڑنے والے تھے اور یہ بات اس تعماریوں کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کی بات کرے خلاصہ یہ کہ کسی جھوٹے دعوے دار کی وجہ سے اصلی اور سچے منصب کے صحیح حقدار کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہم پیج نمبر 129 پہ آ گئے ہیں سوال شائر کہتا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے غائب اگر امام مہدی علیہ السلام خدا کے حکم سے غائب ہوئے ہیں اور ظاہر بھی خدا کے حکم سے ہوں گے تو یہ ایک بے وقوفی اور مسیبت ہے کوئی جاہل اور بے وقوفی اس نظریہ کا قائل ہو سکتا ہے یعنی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ خدا مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے سے آجز اور یہی تو کفر ہے جواب اس استدلال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ کیا خدا اپنے رسولوں صلی اللہ علیہ السلام کی نصرت و تعیید کے لیے کرنے سے آجز تھا کہ قرآن میں بارہا ذکر آیا کہ لوگ اپنے رسولوں کو قتل کرتے تھے حضرت ابا حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن کیا تو اس دنیا کی اس پستی کو نہیں جانتا کہ حضرت یحیٰ بن زکریہ کا سر بنی اسرائیل کے سرکشوں میں سے ایک سرکش کو توفے میں دیا گیا اور کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان سکتر انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے پھر بازاروں میں بیٹھ کر خرید و فروغ شروع کر دیتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو اگر آپ قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہزاروں ایسے واقعات ملیں گے کہ جن میں انبیاء اکرام کو ترہ ترہ کی سزائے دی گئی انہیں قتل کیا گیا سروں سے چمڑا کھینچ لیا گیا اور انہیں زندہ دفن کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ اب ہم بریکٹ میں مذکورہ شاعر صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا ان انبیاء کی مدد کرنے کے بارے میں بے بس اور آجست تھا جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ خدا نے انبیاء کو امتوں کی طرف بھیجا اور انبیاء علیہ السلام بشریت کے افضل ترین طبقے میں سے ہیں اور خدا کے مقرب ترین ہیں تو کیوں خدا بند مطال نے ان کی مدد نہ کی قابل عزیم ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال سے زیادہ عرصہ شہبِ ابی طالب میں رہے مشرکوں کی شر سے بچنے کے لیے غار کی طرف گئے اور مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی کیا خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے پر قادر نہ تھا حالکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے بھی سردار سردار تھے اور ہیں اب ہم پیج ون تھرٹی پہ آگئے ہیں ماننا پڑے گا کہ ہر کام میں خدا کی کوئی حکمت اور مسئلہت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے وہ دیکھنے والا اور آہاتہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پس خدا کی حکمت اور چیز ہے اور خد قدرت اور چیز ہے اور حکمت الہیہ کے تحت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مناسب وقت اور مناسب حالات میں ہوگا کہ جس کا علم اسی کے پاس ہے آخر میں اس شائر نے سردار کا مذاق اڑایا ہے کہ جس کی تفصیلی جس کا تفصیلی رد ہم انقریب سردار کی بحث میں کریں گے یہ پیج نمبر بند تھرٹی میں پہ ہم نے چھٹی فصل ختم کر دیا اب ہم ساتھویں فصل کی طرح آگے ہیں پیج ون تھرٹی ون اور اس ساتھویں فصل کی ہیڈنگ ہے غیبت سغرہ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جس تجو بڑھتی جا رہی ہے میری اور آپ کی بھی بڑھ رہی ہوگی غیبت کے بیان میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام آنکھوں سے غائب ہیں مگر اسی دنیا میں ہیں اب ہم غیبت سغرہ کے بارے میں چند معاروزات پیش کرتے ہیں علماء اور محدثین کے درمیان غیبت سغرہ کی ابتداء کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے ہی میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے آغاز سے شروع ہو گئی تھی یا امام حسن عسکری کی وفات کے بعد صحیح یہ ہے کہ غیبت سغرہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی ایام ہی سے شروع ہو گئی تھی یعنی آپ علیہ السلام کی بلادت آپ علیہ السلام کی غیبت کے ساتھ متصل تھی اور ممکن ہے کہ جو پانچ سال آپ نے اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہم انہیں بھی غیبت میں شمار کریں جیسا کہ شیخ مفید رحمت اللہ وغیرہ نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت سغرا غیبت کبرہ کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید تھی اور غیبت کبرہ ظہور کے لیے ایک مقدمہ ہے جس میں شیعوں اور امام علیہ السلام کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا تھا اس کی تفصیل دردزیل ہے پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے مومن اور شیعوں کے لیے خصوصا ممکن تھا کہ وہ جب چاہتے اور جہاں چاہتے آئمہ تحرین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر لیتے یہ ملاقاتیں مسجدوں میں راستوں میں اور حج کے موسموں میں مکہ عرفات منہ اور آئمہ کے گھروں میں ہوتی تھی امام زمانہ علیہ السلام تک صورتحال اسی طرح رہی لیکن امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جابر و سرکش حکمرانوں کی طرف سے بہت سختی کی گئی اور وہ بڑی باریک بینی سے لوگوں پر نظر رکھتے تھے عباس حکمران اپنی حکومت اور سلطنت کے باوجود جانتے تھے کہ یہاں ایک بہت بڑی پیج بان تھرٹی ٹو پر آ گئے ہیں بہت بڑی اسلامی جماعت ہے جو عباسیوں کی حکومت کو غیر شرع سمجھتی ہے بلکہ اس جماعت کا یہ قیدہ ہے کہ خلافت آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا شرع حق ہے اور غیروں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اس حکومت میں وہ غاسبانہ طور پر تصرف کر رہے ہیں یہ حقیقت عباسی حکمرانوں کے نزدیک دو صورتوں سے ثابت تھی پہلی یہ کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو حکومت کے اہل ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں جیسے عالی نصب ہونا اور دیگر خصائص جیسے علم کا علم کامل، تقوی، نیکی، اتدال اور فضائل و مناقب پر مشتمل حیاتِ طیبہ خصوصاً امامت کے خصائص جیسے موجزے خدا اور رسول کی طرف سے وہ نصوص جو ان کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے خلافتِ شرعی دلوں کا ان کی طرف مائل ہونا ان کی حقیقت کو تسلیم کرنا اور حق کو ان کے لیے ثابت سمجھنا وغیرہ اور دوسری صورت پہلی سے مختلف ہے اور وہ زندگی اور وہ ایسی زندگی ہے کہ جو اسلام کے مفہوم کے برقس ہے عباسی حکمرانوں نے بابا جود اس کے کہ نصف کررے عرض پر حکومت حاصل کر لی تھی انہیں دوسری قوموں کے ساتھ کوئی حمدردیل یا لگاؤ نہ تھا انہیں مسلمانوں کی بغاوت کا خوف تھا نہ وہ دوسری قوموں کے عباسی سلطنت پر ناراضگی اور اعتراضات کی کوئی پرواہ کرتے تھے وہ اتنی بڑی حکومت کی مقابلے میں دور کی اور کمزور قوموں سے کیوں کر ڈرتے وہ کیوں کر حرام کاموں سے بچتے وہ بد اور بد فعیلیاں انجام دینے سے باز آتے وہ کیسے اپنی منمانیوں کو چھوڑ سکتے تھے اور تمام باب لہو لعب کی موجودگی میں کیسے اپنی خواہشات پر قابو رکھ سکتے تھے اس بنا پر انہوں نے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو تاغوت اور ظالم جبار سے بدل لیا اور آسائش پسندی اور محرمات کی کشتی پر سوار ہو گئے فس لہو لعب رقص غنا اور شراب خوری کی محفلے ہر ہر قدم پر اور ہر رات سجائی جاتی اور بادشاہوں کے محلات میں صبح و شام ایسی محفلے چلتی اور ان میں خلیفہ اور ایسے فاسق و فاجر لوگ جمع ہوتے کہ جن کا مقصد صرف خلیفہ کو رازی کرنا تھا کیا ان علماء سو سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے خلفہ کو ہر حوالے سے مطمئن کر دیا تھا اور انہیں یہ سبق دیا تھا کہ خلیفہ سے اس کے عمال کا حساب کتاب نہ لیا جائے اس کی مرضی ہے چاہے نیکی کرے یا برائی ہاں جس نے خلیفہ کے دل کو کبھی حقیقت کا احساس دلایا اور اس پر لذتوں کو حرام کر دیا وہ ایمہ اہلِ بیت ہیں کہ جنہیں خدا نے اسمت و طہرت کا تاج پہنایا عموماً خلیفہ اس تاق میں رہتا کہ کس طرح ان شخصیات کو ختم کیا جائے ان کی معنویات کو مٹایا جائے ان کے ذکر کو پس کر کیا جائے اور ان کے اصحاب کی ملاقات کو ان سے روکا جائے امام علی نقی الحادی علیہ السلام اس فضا میں اور ان حالات میں زندگی گزار رہے تھے کیا حکمت کو مد نظر رکھتے وہ ان پر لازم نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک خاص روش اختیار کریں اور حکمت کے تمام پہلوں کا لحاظ رکھیں اس زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام سخت نگرانی میں زندگی گزار رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں بادشاہوں کو یہ خوف رہتا تھا کہ امام علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور اس محبت کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے ہاں وہ خود اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ سمجھتے تھے تمام اختیارات کا مالک گردانتے تھے پس وہی حاکم تھے انہی کے ہاتھوں میں دین کی باگ دور تھی وہ جہاد کا حکم دیتے زکاة لیتے اور دیگر اجتماعی اور دینی نظام کی امور کو انجام دیتے تھے خدا نے یہ قیادت آئمہ اہلِ بیعت کے لیے بنائی لیکن اہلِ بیعت کے ساتھ وہ جو ہوا کرسی خلافت پر نہ اہل لوگ جا بیٹھے اور آئمہ اہلِ بیعت سے حق تصرف چھین لیا امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن رسکری علیہ السلام تک سب آئمہ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا ان صدیوں میں حکمران اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کہلواتے رہے اگر وہ کہتے کہ ہم بادشاہ ہیں یا جمہوریت کے رئیس ہیں تو مسلمان ان کا حکومان نہ چھوڑ دیتے کیونکہ بادشاہت بریکٹ اور جمہوریت اسلامی درجہ حکومت کے ساتھ نہیں مل سکتی اسی وجہ سے اموویوں اور عباسیوں وغیرہ کے خلاف انہیں خلافت کا دعویٰ کیا تاکہ وہ لوگوں پر روحانی سلطنت حاصل کر سکیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ وہ خدا کے حکم سے حکم دیتے اور عمر خداوندی پیج ون فت تھرٹی فور پہ آگئے ہیں عمر خداوندی کو بجالاتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی کیونکہ خلافت اسلامیہ کے مطابق خلیفہ میں پاکیزگی دیانت علم اور تقویٰ جیسے خوبیوں کا ہونا ضروری ہے اور یہ صفات ان خلافت کے دعویداروں میں موجود نہ تھیں تاریخ صحیح ہمارے اس بیان کی تصدیق کرتی ہے اور یہ تمام خوبیاں بدر جائے اتم ایمہ اہل بیعت میں موجود تھی اور تاریخ اس کی بھی شاہد ہے اب پھر ہم اپنی گفتگو کا رخ امام علی النقی علیہ السلام کی سخت دور کی طرف موڑتے ہیں ان مشکلات سے بچنے کے لیے امام علیہ السلام نے جو طریقے اختیار فرمائے وہ یہ ہیں آپ نے بغداد میں بعض معتبر افراد کو معین کیا تاکہ وہ آپ کے وقیل ہو سکیں اور شیعوں کے دینی اور دنیا بھی امور کے مرجع بن سکیں پس اموال صدقات اور خمیس ان وقل خمس خمس کی جمع خمیس ان وقلات تک پہنچا دیے جاتے اور اپنے مسائل ان کو بتا دیے جاتے اور یہ وقلات شیعوں اور امام علیہ السلام کے درمیان واستہ بنتے تھے ان وقلات نے اس عظیم منصب کو سنبھالنے کے لیے مختلف پیش اختیار کر رکھے تھے اور کئی سالوں تک یہی معمول رہا یہاں تک کہ لوگوں کو نائبین امام علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کی عادت ہو گئی اسی حصہ میں امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور وقالت امام علیہ السلام انہی بزرگوں کے پاس رہی اور یہ وقالات شیعوں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے درمیان تعرف کا ذریعہ بنے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام زمانہ علیہ السلام نے بھی وقالات کو ان کے منصب پر باقی رکھا ہم آئندہ فصلوں میں ان وقالات اور نائبین اور سفرہ کے حالات زندگی بیان کریں گے اب سامین اگلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 134 پر ہی ہم ہیں اور ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں باوجود اس کے کہ ہم یہ قول اختیار کر چکے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سغرہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی لیکن یہاں کوئی حرج نہیں کہ ہم تھوڑا سا امام علیہ السلام کی زندگی کے ان لمحات کے بارے میں بیان کریں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے باضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سامرا میں اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے جو ان کے بابا کی شفقت و پیار پر مشتمل تھی اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بعض محتبر شیعوں سے ان کی ملاقات کراتے اور شیعوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرے بعد تمہارے بارویں امام ہیں اور یہی وہ مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور جن کا انتظار کیا جائے گا اس موضوع کے بارے میں ہم کچھ احادیث آنے والی فصل میں بیان کریں گے بعد اس کے کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ کا گھر ان جاسوسوں سے خالی ہو گیا تھا جو آپ علیہ السلام کی زندگی کے درپے تھے اس دوران میں امام مہدی علیہ السلام اپنے بابا کے پاس حاضر ہوئے تاکہ انہیں دوا پلائیں اور دوا بالا برطن امام علیہ السلام کے موں کے ساتھ لگائیں کیونکہ اس زہر کے اثر سے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر راشہ تاری تھا اور یہ آپ علیہ السلام کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی آخری ملاقات تھی امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی اولاد کے خدا کے سہارے پر چھوڑ گئے اب یہاں ہم ایک اور بحث شروع کرنے والے ہیں اگرچہ اسے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم جتنا ہو سکا اختصار سے کام لیں گے تو سامین ہم اس وقت پیج نمبر 135 کے دو پیرگراف پڑھ چکے ہیں اور کیونکہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جعفر بن امام علی نقی الحادی تو اس کو ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے اور کیونکہ جتنا پڑھتے جا رہے ہیں جستجو بڑھتی جا رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک وقت میں بیٹھ کی پوری کتاب ختم کر دوں لیکن یقینا یہ فی الحال ممکن نہیں ہے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے جستجو بڑھاتے جائیں گے علم حاصل کرتے جائیں گے اور ہم یہ ایسی کتابیں پڑھنے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اچھی بات ہوتی ہے وہ ہمیں اس کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے ایک طرح سے ایک عبادت تصور ہم کر سکتے ہیں اس کو تو یقینا میں بھی اس کتاب سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اور امید ہے آپ بھی سیکھ رہے ہوں گے اور مزید اس پڑھنے میں بہتری اگر کیسے لائی جائے یا آپ کی طرف سے کوئی مشور آئے تو میں ضرور اس پر عمل کروں گی اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں پیج نمبر 135 ہی سے ہم آگے پڑھیں گے خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی